نامنہو نسلی علیہ رسولہ کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اول بیت مزیع للناس للذی ببکت مبارکا وہدل للعالمین سامین محترم آج بڑا عظیم شان احتمام اور انتظام کیتا گیا ہے اور جس کانفرنس واسطے کوٹ ڈوگرہ والے دے اندر انتظام بہترین کیتا گیا ہے اور بڑا پیارا علی شان پروگرام کیتا گیا ہے وہ تھامامی بڑیاں علی شان نے جنہ دی عظمت بیان کرنے لیے پروگرام کیتا گیا ہے انہا تھاوان دے شیعان شان میرے دوستو انتظامیں اور میں اس گلت علمائے کرام نو مبارک بھی دینا عبید الرحمن ڈوگر صاحب نو اور انجمن لدعو الاسلام خوڑیاں خاص دے زیر احتمام ماشاءاللہ کھیڑا عظیم الشان پروگرامی نکاد پذیر ہے اور سب تو پہلا خطاب جو میں بے کے سنے ہیں فاضل نوجوان اور مبلغ اسلام حضرت مولانا حارون یاسر بگوی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہ نے تڑپا دیتا ہے اور حرمین شریفین دی عظمت سنا کے سانو ایک ایسی لگن دل دے اندر لگا دیتی ہے بار بار بیکھن دے باوجود یہ ہوئی دل چاندہ ہے پہ آکے گئے ایتو اڑ کے مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ پہنچ جائیے اور مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا عبید اللہ احسن صاحب حفظہ اللہ تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام دی تباہ دے اندر اور نبی علیہ السلام دی پہر بھی پاک پیغمبر علیہ السلام دی اتار نبی علیہ السلام دی غلامی پاک پیغمبر علیہ السلام دی عدب و احترام اور نبی علیہ السلام دی عزت اور وقار پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت اور پیار اس انداز دینال بیان فرمارے سان جس دا ترجمہ اے بند ہے اور جس دا معنی اے بند ہے کہ جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ اے ہو جیہا پیر کوئی لبکے لے آؤ ساڑھا پیر سونا تو سب تو نیارا جیدہ نام نامی محمد پہ آرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں اس جگہ تے مبارک دینا ماں مجاہد اعلی حدیث اہم بلال تبسم صاحب عرف کرما وارا میں انشاءاللہ چند باتاں توڑے سمڑے بیان کرنواستے کھڑا ہوں ہیں آج میں اپنے برادرم عزیزم محترم مکرم حافظ عبد الرشیر ساجہ صاحب نوارز کیتی اکاڑے دے اندر مینوہ جی اجازت دے دیو افساب کال جمعہ پڑا ہے اور جمعہ دے اندرینہ پسینہ اور اتنی نکاہت ہو گئی کمزوری ہو گئی مینوہ افساب فرمار لگے کھڑیاں چلو چل کے بوتن لو آ لینے ہیں لیکن جانا تساں ضرور ہے کانفرنس دے اندر تو اڈی آزری ضروری ہے تو میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ حاضر ہو کے مولانا محمد ذکریہ ساکی صاحب اور چودری جمیل صاحب بھائی خلیل صاحب کاری عبداللطیف صاحب چاچا جی شفیق صاحب اور سارے انہوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ مبارک بھی دینا اور میں دعا بھی کرنا اللہ پاک اس کانفرنس نوں سنن والے آوازتے سنان والے آوازتے سارے علی اللہ نجات دا سباب اور ذریعہ بنا دے اچھی آمین کہہ دے اور تو اڈیلی بہت بڑی خوش خبری یہ ہے کہ حضرت مولانا کاری محمد یاسین بلوی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ صبح دے علم دلاللہ بلکہ راہ دے تھے موجود نے اچھے قریب پروگرامیں وہ کر کے انہیں آ رہے نے اور پہلا کھڑیاں خاص ایسا شہریں اور ایسی جماعتیں اور ایسی پیار علی محبت علی جذبے علی فلولے والی جماعتیں اور ایسے زوق شوق والے لوگ نے کہ علماء اکرام دنے دنے صویرے صویرے چاننے چھی آ جان دے رہے نہیں تے کہیاں جلسے ہیں جو مولویان لوگ کی ڈیگ دے رہی دے رہے دو بات جان دے رہے ٹاہی بات جان دے رہے تین بات جان دے رہے اخیر پھر کئی بہتے جڑے بابے بے 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 آکے کرسیاں تے تھاکے جان دے رہے نا وہ پھر کہنے کہیں دے رہے چا مولوی آنے ہی تے آ نہیں تے خسمانوں کا بابے آنے ہی یہ کوڑی بات ایڑی ہو بھی بیٹھی ہی دی ہے کیونکہ بابے اللہ پاک نے بڑے زمین دے اتے عظیم نعمتہ بڑائیاں نے یہ نہ بابے آنے احترام کریا کرو اور یہ نہ بابے آنے بارام بڑیاں نے نہ بابے آنے برکتہ بڑیاں نے آج کھوڑیاں خاص سوالے ہیں پوچھو ہاں حضرت مولانا عبدالخالق صلی اللہ علیہ وآلہ کی نیا بارا میرے دوستو علمائے کرام کوڑی بات بھی کرن عالم دین کوڑی بات بھی کریں اوہ ساڑی ساڑے واسطے خیر خائی دی بات اندیئے حمد اردی دی بات اندیئے محبت دی بات اندیئے پیار دی بات اندیئے اپنے علماء اپنے خطبان جس طرح تسی پیار کر دے ہو اور تو علماء بھی پیار دے نال دے دے کہ کاری محمد یاسین بلوش صاحب الحمدللہ وہ رات دیئے تھے موجود نے ایک پروگرام کر کے جلدیوں آ رہے نے میں ہمیں تو اڑی خدمت دے اندر حضر ہو گیا اسا تقریباً چار وجہ اور تھوڑی دیر تو بعد امید ہے کہ مفقر اسلام حضرت علامہ ابتسام علیہ زہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی اوہی انشاءاللہ تشریف لیانگے اللہ انہوں نے صحت و سلام تیدنال دیر تک زندہ رکھے میں تھے ارمین شریف ایندے والے ایک بات کرنا چاہنا حضرت مولانا حافظ سلمان ربانی سا مبلغ اسلام اور شہر اسلام تشریف فرمانے قدید تسا خیال کیتا ہے کوئی بندہ کوئے نا میں کراچی جا رہے ہیں جا میں ملتان جا رہے ہیں جا یار اللہ میں لاہور جا رہے ہیں میں اسلام آباد جا رہے ہیں میں شیحو پرے جا رہے ہیں جانت جا میں گجرات جا رہے ہیں اوہ یار میں رحیم یار خان جا رہے ہیں اوہ یار تماغ نہ کھا جدو کوئی کہیں دے نا میں مکہ مدینہ جا رہے ہیں کہیں دے جبھی یار جبھی پاں مکہ جا رہے ہیں کہ جیتے آمینہ دلال علیہ السلام پیدا ہوئے یار مدینہ پاک جا رہے ہیں جیتے ساری کائنات دے سردار ارام فرما رہے ہیں یار تو مکہ جا رہے ہیں مکہ تل مکرمہ جا رہے ہیں اور مدینہ تل منورہ جا رہے ہیں انہیں دے نام کئی دفعہ بندے بگاڑ دیں دے مگر مکہ مدینہ دا نام جڑا لیں دے نا مکہ پاک جا رہے ہیں مدینہ پاک جا رہے ہیں مکہ تل مکرمہ ویکھن واسطے جا رہے ہیں مدینہ تل منورہ ویکھن واسطے جا رہے ہیں الحمدللہ میں مدینہ تل نبی ویکھن واسطے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ تل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھن واسطے جا رہے ہیں انہیں دے نام کئی دفعہ بندے بگاڑ دیں دے کتے چلے ہیں بھائی چونی چلے ہیں چونی سمجھ آگئی جی وہ چونی آنو چونی کہہ دے مگر مکہ تول مکرمہ دیا اس نے بندے بڑے بڑے عجیب ہے جیو نام راکھتے دیں بندے آن دے بھاول پور دے اندر ساں او تھے ایک بھاہ نا دا سریعی سی تنہ مڑے آن دے نام ایک پھانی اور دوسرے دا نا گلڑی اور تیسرے دا نا چمہ جو میں گئے منڈے کی دینے اگہ نا دیا پیدا نا ہے للی او مر جو میں گئے نامانو بھگاڑن ڈینے مگر مکہ دیا باتا کیا تو انو ساں مکہ تے مدینے دی کیا بات نیرالی ایک بڑی بڑا بولو مل کے بولیں ذرا پیار سے بولیں ذرا گرج کے بولیں مکہ تے مدینے دی کیا بات نیرالی جی تھے دردارے آ لوگو کونین دا والی مکہ دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو مدینے دیو نی ڈلیو سونے دیو نی ڈلیو تُساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی ہے کیا باتا نے مکہ دیا اور کیا باتا نے مدینے دیا اللہ دین چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے سبحان اللہ کو نار لگ دیا تھا آمین بھی کہہ دیو مولانا عبید اللہ آسن صاحب نے مسلق اہلِ حدیث ایس طرام صاف لفظہ دے اندر الحمدللہ بیان فرمایا ہے مگر میں ایک مولانا صاحب رہوں ایک گزارش کرنگا بڑیاں سونیاں کاللہ بڑیاں پیاریاں کاللہ اے حجیاں کاللہ تو بہت زیادہ گریز کرنا چاہیدہ ہے جیدے نار اتراز بھی ہوئے اور نفرت بھی نہ پھیلے اور کسے دے دے لے چاہیے آئی ہوئی تقریر جڑی ہے وہ نکل نہ جائے میں سارا پاکستان پھریاں اور میں بڑے بڑے شہرہ جگہاں میں ہور بڑے شامہ دے ناز ہونے نے میں اگے شاہ دے پچھے شاہ کوئی نہیں کتے اس طرح دی بات نہیں کرنی چاہیدہ جدوں میں کوئی بات کرو مبل پیار نہ کرو جی میں مولانا صاحب نے اللہ نے آواز دیتی ہے انداز دیتا ہے الفاظ دیتے نے اور سوچ و بچار دیتی ہے اور اللہ پاک نے ہلم اور علم اتا کیتا ہے حوصلہ اتا فرمایا ہے میں ایک تو اڑے گڑے دعا کروانا چاہنا ہوں ہمارے کھوڑیاں خاص والے ہو مولانا عبید اللہ حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی دی صحت واسطے بھی دعا کرو اور اللہ پاک مزید زبان وی تصیر پیدا کرے یہ بھی سارے مل کے اچھی آمین کہنے بات میں تو انوے سنا رہے ہیں سڑی دعوت اتنی سچی اور اس قدر پیاری ہے میں مولانا صاحب دے خطاب تھی تحید تھی اندر ایک بات کرنا چاہنا تو محادیثیں پڑھو تو محادیثیں پڑھو اہل سنت بنو ایک ملت بنو ایک امت بنو حاملین لیوائے اخوت بنو بارسان علومِ نبوت بنو پھرکے سب چھوڑ دو بت سبی توڑ دو سوے ذاتِ نبی سب کا رخ موڑ دو یہ گل بڑی سنوالی جے شہر کوفہ مدینہ سے آلا نہیں اور بریلی مدینہ سے بالا نہیں دیوبند ارضِ تیبا سے بڑھ کر نہیں کیا مدینہ ہی تینوں سے بہتر نہیں سارے شہروں کی نسبت کو تم چھوڑ دو اور مدینہ کو لوگوں کا رخ موڑ دو یہ گل بڑی سنوالی جے ایک عالم تھے کوٹ ڈوکران دے رہنوالی ہو تو جو فرمایا جے ایک عالم تھے اشرف علی تھانوی ایک عالم تھے احمد رضا خان بی ایک عالم ہی تھے سید دہلوی امتی ہے نہیں ان میں کوئی نبی امتی کو نبی ماننا ہے غلط جیسے بندے کو رب جاننا ہے غلط بندہ بندہ ہے مابود مابود ہے اور امتی امتی ہے مصطفی مصطفی سارے پیار نہ پڑھ لو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو اور میرے بسرگوں میں جیسے بات پڑھے گوشت ازار کر رہے ہیں کہ مولانا حرون یاسر بگوی صاحب اور مولانا عبید اللہ حسن صاحب نے موٹی پرو دیتے نے میں انشاءاللہ الرحمن مدینہ پاک دے بارے چند باتاں کرنا چاہنا ہوا ایسا پیارا شہر ایسا پیارا شہر مدینہ پاک ایسا پیارا شہر مکہ تلم کرما ایسا پیارا شہر مدینہ تلم نورا مکہ شہر دی بات آئیت سنلا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم و بہاز البلد وانتہ اللم بہاز البلد ووالد وماہ ولد دوسرے مقام تر بلال امین فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم وطین وزیتون وطور سینین وحاز البلد الامین اللہ کریم نے مکہ تلم کرما دی کیسی بات کی تھی یہ فرمایا ایسا پیارا شہر ہے فرمایا جیدے اندر میں اپنے مصطفیٰ الاسلام نو پیدا فرمایا ہے چھدوں ٹردا سی نبی سونا گلیاں دے ویچ روڑ چوب دے نبی جیدیاں تلیاں دے ویچ چنگے روڑ رہے جڑے گلیاں ویچ رول دے رہے پر او تلیاں ساڑے بدر منیر دیاں چوم دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات مکہ دی کیا بات مدینہ دی یہ بھی بات سن لو پچھو علماء کرام دے کولو پچھو انہا لوکہ کولو جڑے جناب بیت اللہ دی سیارت کر کے آئے مسجد نفیدی سیارت کر کے آئے پچھو انہا کولو جینا آبے زمزم پیتا ہے کیسا پیارا پانی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا پیارا پانی ہے جڑا پوکھ داوی کام دین دا ہے تے پیاس داوی کام دین دا ہے تے اگلی بات بھی سن لو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آبے زمزم پیت لگیاں کھیڑی بندہ دعا کر دا ہے اللہ قبول فرما لیں دینے اللہ منظور فرما لیں دینے کیسا پیارا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں اڈیاں دے تھلے ہو نکلے آ پانی کیسا پیارا پانی میرے دوستو غور کرے آجے جدو اسماعیل علیہ السلام دی امی جان چکر لگا رہی ہے سن دوڑ لارہی ہے سن ان السفا والمروطہ من شائر اللہ فمن حج البیت عوی طمرا فلا جناح علیہ ایت توف بہما ومن تتوہ خیرن فا ان اللہ شاکرن علیہ مولانا احسان اللہ زہیر صاحب کلو پوچھو میرے برخردار دیکھو لوں بار بار مکہ وے کھیا پھر بھی دل کردائے یا اللہ قدو جائیے بار بار مدینہ پاک وے کھیا دل کردائے قدو جائیے کیسی پیاری گل مکہ تے مدینے جاوان دل بڑا کردائے سینے ویچ ٹھانڈ پاوان دل بڑا کردائے مکہ تے مدینے جاوان دل بڑا کردائے جمیل شہری صاحب گل سنوالی جے مکہ تے مدینے جاوان دل بڑا کردائے سینے ویچ ٹھانڈ پاوان دل بڑا کردائے مکہ تے مدینے جاوان چھتی چھتی لیا جا ربا ترسیاں کھیا ایک تیرے کار دیا تانگا میں رکھیا ہر مومن منگ دا دعاواں دل بڑا کر دے چینے ویچے تھنڈ پاماں دل بڑا کر دے مکہ دے مدینے جاواں مکہ دے بزار وے کھاں مدینے دیاں گلیاں جتے میرے آقا نے لائیاں تلیاں بھوک جانے اتھے ساواں دل بڑا کر دے سینے ویچے تھنڈ پاماں دل بڑا کر دے مکہ دے مدینے جاواں مکہ ساڑی جانے مدینہ ساڑا ایمانے مکہ مدینے تو ہر اہل حدیث قربانے اللہ نے سا اور ایمانے مکہ مدینے دی زیارت کرا دے آمین تے آپ چھڑو میرے دوستو اور میرے بزرگو خاص اللہ دا کرم خاص مالک دا احسان کیسا پیارا ہو تھا کیسا پیارا ہو مقام اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور تواف بیت اللہ دا لوگ گل سنوالی جے سب تو بڑی اُتھے جڑی عبادت ہے نا مکہ تلم و کرمہ دے اندر اوہ بیت اللہ دا تواف میرے دوستو تحجد ایتھے پڑھی جا سکدیے ایتھے روزہ رکھے آ جا سکدائے ایتھے قرآن پاک پڑھے آ جا سکدائے ایتھے فجر زہر اثر مغربی شاہ پڑھی جا سکدیے اشراک ایتھے پڑھی جا سکدیے تیان نہ سن لو اوہ کوٹ ڈوکران دے رین والے ہو قصور زیرے والے ہو تیان نہ سن لو ایتھے جناب صدقہ خیرات کیتا جا سکدائے ایتھے میں صدق جامع اللہ دا ذکر کیتا جا سکدائے میرے پاک نبی علیہ السلام دی سات پاک تے درود پاک پڑھے آ جا سکدائے ایتھے اللہ دیا حمدہ تے سناوہ کیتیا جا سکدیا نے اور دنیا دے اتھے ساری کائنات دے اتھے ایک کو صرف بیت اللہ جی دے تو سوا کسے ہور جگہ دا تواف نہیں کیتا جا سکدہ اوہ صرف بیت اللہ دے کیتا جا سکدہ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ جب تک مکیئے جب تک مکائے جب تک زمینے جب تک زمائے جب تک اگر جو سمادہ نظام قائمت دیم رہے گا گرستانہ چکولنے جمنستانہ پھولنے بلبلہ چیک دیا نے کلیاں مہک دیا نے جب تک مشرقے جب تک مغربے جب تک شمالے جب تک جنوبے میرے دوستو کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر نگر نگر اس بات دا اعلان کر دے رہاں گے بیت اللہ دیا بیت اللہ دا تواف ساڑھے کولے مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دی اطار ساڑھے کولے اور مدینے والے سونے تے ترود ساڑھے کولے اوہ عرش والی ذات انہوں سجود ساڑھے کولے حیث دانی صاحب ماشاء اللہ حضرت مولانا مولانا عبدالرشید راشد صاحب خطیب اسلام ماشاء اللہ تشریف فرمان احلم و صحلم مرحبا مولانا صاحب راشد صاحب آئی ایم ویری ویری سوری میں نے پتا نہیں لگا میری جند جان آگئے نے خصوصی مہم آگئے نے ایدھر توہ جو فرمان آزارا میرے دوستو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات بیت اللہ دا تواف الحمدللہ بیت اللہ دا تواف اور گل سنوالی جے صرف بیت اللہ دا تواف ہی کیتا جا سکتا ہے اے اتھی اندہ بیت اللہ دے دوالے نہ لاہور دے اندر نہ پشاہور دے اندر نہ ایران دے اندر نہ جپان دے اندر نہ انگلستان دے اندر نہ پاکستان دے اندر نہ میرے دوستو شرق پر شریف دے اندر نہ جناب ملتان شریف دے اندر گل سن لو تیان نال اے مالک دا فیصل ہے رب نے کاری ایڈا سونا بنایا ہے فرمایا رب زلجلال نے ایسا پیارا کر وَاِذِ يَرْفَا وَإِبْرَاهِ مُلْكَ وَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمَائِيل ربنا تَقَبَّلْ مِنَّا میرے مالک نے کیسا سونا کار عبراہیم علیہ السلام کولو اسمائیل علیہ السلام کولو بنوایا میرے پائی جان میرے برادر محترم شیخ فاروق تبسم صاحب تشریف فرمان علماء کرام موجود نے میں ایک بات کرنا چاہنا ہوا کیسا پیارا کار کون آیا آج دنیا آیا کار بنا کے عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ کار بنا سونا بڑھایا ہے مالکہ سانو امام بھی سونا تا فرما کون آیا آج دنیا آیا اندر ہو یا گلی گلی رشنا آیا عبراہیمی گلشن اندر یار و جب بہار آیا جس نو حاصل کرن دکھا تیر پیام مکہ ویچ دہا آیا آج ملال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئی آدھا آیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام اتنی اشانہ لے کے آئے ایتھے گالے کو اور بھی سنانا چاہنا کیسا پیارا مکہ ہے کیسا پیارا بیت اللہ ہے رب دا کر کتنا پیارا ہے کتنا سون آئے یہ ویکھے آن دل رجدہ ہی نہیں دل کردہ وین دے جائیے دل کردہ زیارت کر دے جائیے دھدار کر دے جائیے تک دے جائیے اور کیا سما پیارا مولنا درشیر آشہ ساتھ جدو دے نا میں بیت اللہ نو اور جدو میں بھینداری نا نالے میں اس سورت نو پرداری نا تے میرے دل دی کیفیت نو میرا مالک تے خالق تے ذل جلال والے کرام ہی جان دائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا فے قریش جیلا فے ہم رہلت الشتائے والصیف فَلْيَابُدُو رَبَّ حَازَ الْبَیْتِ اللَّذِي اَتْ آمَهُمْ مِن جُوِمْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوُمْ کیا سماتے کیا بہار میرے دوستو کیا سماتے کیا بہار مولا سجدیچ سار ہووے تیری ہم دو سنا ہووے میرے ہونٹاں تے ہر مشکل دیوچ تیرا ہی نا ہووے مولا سجدیچ سار ہووے تیری ہم دو سنا ہووے ماشاءاللہ میں کہیں نہ وئی تیری سارے جواب دیو آہلن و ساہلن مرحبا مرحبا مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب لبی سارے دے سارے اپنیاں پوزیشن سمال لو بلوچ آ گیا جی ماشاءاللہ ایتھے آ جا بلوچا بلوچ صاحب آگئے نے ماشاءاللہ بلوچ صاحب آگئے نے اللہ نے فضل و کرم دے نال اس دیر احمد دے نال اس دیر فضل دے نال ساڑے جلسے دی بہار آگئی ہے ساڑے جلسے دا نکھار آگئے آئے محبت ہی محبت آگئی ہے پیار ہی پیار آگئے ہے تیعانل سننا آگئی ہے محبت آگئے پیار او مولوی آگئے جیدہ میرے نالو پاراں کلو ود پہار اللہ بلوچ دی زندگی دراز کرے اچھی آمیر کو کیا باتا نے بلوچ دیا ٹیرے دار وفادار تحجد گزار ماشاءاللہ اور ہر وقت ذکر اذکار میرے دوستوں میں اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس مالک نے ساڑھی جماعت دے اندر ساڑے مسلک نوے ہو جے ترجمان اورے ہو جے مبلغیت ادا فرمائے میں جیڑی بات اڑے گوش گزار کر رہے ہیں کیا بات مکہ دی کیا بات مدینہ دی ہر مین شریفین کانفرنس کروان والے ہو خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤں میں جیڑی بات دس ریا ساتھ آنال سنے آجے میرے دوستوں مکہ مدینہ دیا کیا گلہ اللہ دن چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے کیت زندگی ہی موق کیت زندگی ہی موق نہ جاوے ہر مومن مدینہ جاوے سونا مکہ شہر نیرالا پیدا ہویا جت کملی والا اللہ سانویں صدقے او تھے اللہ توانویں صدقے او تھے رب سب نو صدقے او تھے زمزم دے جام پلاوے مدینہ دیا سونیاں گلیاں جت لائیاں نبی جی نے تلیاں جو سینیاں ہوئے کھڑ چلیاں اللہ خیر دے نالے چاوے جو سینیاں ہوئے کھڑ گئیاں اللہ خیر دے نالے لے آوے اگ پڑک دیئے ویچ سینے کدو جا ہوا مکہ مدینے والا ما شہید سانی لائی زہیر شہید رحمت اللہ لائی اگ پڑک دیئے ویچ سینے کدو جا ہوا مکہ مدینے بڑیاں کسمتن والے مقدرہوں والے پاک گاہوں والے نصیبہوں والے جینے جنہ دیرے اوہ تھے ہی لائے کیا بات مکہ دی کیا بات مدینے دی میں ان چند بات آن مدینہ پاک دے بارے کر کے تو اڑے کلوں اجازت چانا ہوا میری سرکار نے فرمایا حاضر جا بالوں آپ نے اہد دے بارے فرمایا اے اوہ پہاڑے جیڑا ساڑے نل پیار کر دے اسی یہ دی نل پیار کرنے آن آپ ہی دسو آپ ہی گوھر کرو ذرا آپ ہی اس بات دے تیان کرو اسی اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے امتی آن جیڑے پہاڑ دی نال بھی پیار فرما دے سان میں نو دسو آپ ہی دسو میرے دوستو جیڑے سونے پیغمبر علیہ السلام نو پہاڑ دی نال پیار سی او ننو اپنے تابعہ دار نل کی نا پیار ہوئے گا اپنے حب دار نل کی نا پیار ہوئے گا کل انگل تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ و یعفر لکم زنوباکم واللہ حفور الرحیم لوگوں اگر چاندے ہو میرے مصطفیٰ علیہ السلام جی اعلان فرما دے ہو لوگوں اگر چاندے ہو اللہ ساڑے نال پیار کرے اللہ ساڑے نال محبت کرے و دائی کوئی سباب پہ میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو یحببکم اللہ اللہ تو اڑے نال محبت فرمانگے و یعفر لکم زنوباکم تو اڑے گناہ وانو معاف فرما دینگے کیوں اللہ غفور بھی بڑھے نے ترحیم بھی بڑھے نے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکی جاوے یہ گل سن والی جے توجہ فرمایا جے ساڑا خالق مالک اللہ ساڑیوں دیتے ہیں تسللہ شرطے قین دینے حاجی اللہ او دوں بڑا مزایا حضرت مولانا نیات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب گالے سننوالی جو بڑی پیاری جو دو جناب شورتے کہیں گے نے نا یاللہ یاللہ حاجی مولانا منصور آمند پوٹا صاحب شہر اسلام گئے عمرہ کرنواز تھے جو کہیں گے نہیں میں نے ایک شورتے نے آکھے 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 یاللہ حاجی یاللہ میں کہہ نہیں میں آیا کلہ میں کلہ ہے میرے دوستوں گال سننوالی جو کیسا پیارا مکہ دے کیسا پیارا مدینہ میرے پاک پغمبر علیہ السلام عہد پہاڑ تے تشریف فرما میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو نال فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نو نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو میں صدق جاما عہد پہاڑ محبت دے اندر آکے ہی لیا میری سرکار بولے آپ نے لب مبارک کھولے نبی علیہ السلام نے موتی رولے فرمایا عہد ٹھہر جا ایک تیرے تے نبیے دوسرا تیرے تے صدیقے دو تیرے تے شہید نے میرے پاک پغمبر علیہ السلام اپنی نبوت دا اعلان پہ فرما دے نے اپنی نبوت دا اعلان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہودی صداقت دا اعلان فرما رہے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہودی شہادت دی پشین گوئی دے رہے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہودی شہادت دی پشین گوئی فرما رہے نے صدیق اکبر دی صداقت دا ذکر کر رہے نے رضی اللہ تعالی میں پھر کیوں نہ کمان ایک سونہ یار مل گیا میرے سونہ نبی نون یارے کوری کبھو تے صحیح سبحان اللہ تے کبھو قسم ایڈہ پیارا انتظام ایڈے پھول مولویاں تے سوٹے جا رہے نے اور انہا استقبال کیتا جا رہے ہیں توانو کرسیاں تے بایا جا رہے ہیں تسی آپ پہ ہی تے گلہ کر دے ہو عمران خانے کی کیتا ہے تسی کہنے شباہ شریف نے کی کیتا ہے پروید علاہی نے کی کیتا ہے منوے دسو تسی کرسیاں تے بے کے کی کیتا ہے دو ہی بھی دیر دے تسی بیٹھے ہو تسی سبحان اللہ تے کنے دے عمران خانوں بڑییاں گلہ کر دے ہو شباہ شریف نے بڑییاں گلہ کر دے ہو مگر ایک گل میں اور بھی ایتھے کرنا چاہنا سیاسی گل مگر ہے بڑی فیادے والی سانو کسے پارٹی والے پاسے نہیں ہونا چاہیدہ تڑے بندی والے پاسے نہیں ہونا چاہیدہ سچی بات دا سانو جناب اعلان کرنا چاہیدہ غلط بات دی تردید کرنی چاہیدی ہے گلے بے کہ اگر کسے مولوی کولوں کوئی غلطی ہو جائے ایدہ مطلب بے نہیں وہ دے مدر سے نو اگلا دی تھی جائے اگر کسے مولوی کولوں کوڑی گل ہو جائے کہ مسجد نو جناب سار دیتا جائے اگر کسے مولوی صاحب کولوں سخت کلامی ہو جائے لیپ ریری نو سار دیتا جائے عمران خان دے جیڑے یار نے نا بڑے جذباتی رہے مگر ملک دیاں امارتا نہ ساڑو ایس طرح نہ کریا کرو جیڑی گال غلطیں ہو غلطیں جیڑی چنگی گالے میں تایید کرانگا جیڑی غلط گالے وہ دی تردید کرانگا اپنے ملک دا نقصان نہ کرو اپنے ملک دے بارے ایس طرح دیاں سوچان سوچنیاں جھڑ دے ہو محبت کرو جیڑے نل کرنا چاہ دے ہو کرو پیار کرو جیڑے نل کرنا چاہ دے ہو کرو خیر خائی کرو جیڑی کرنا چاہ دے ہو کرو ساتھ دے ہو جیڑا ساتھ دینا چاہ دے ہو مگر نقصان نہ کرو اپنے ایمان دا نقصان بھی نہ کرو ملک دا نقصان بھی نہ کرو رحمان نو نراز نہ کرو ایک میں دعا کرنے لگا سارے ملکے آمین کرو اللہ ساڑے پاکستان دی حفاظل فرمائے اللہ ساڑے حکمرانہ دیوی صلاح کرے اللہ ساڑی بھی صلاح کرے اچھی آمین کہو میرے دوستوں بات ایک اور میں نے یاد آئی فضیل بن عیاز رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات کر دینے بڑی پیاری بات فرمان دینے اگر میرا مالک میں نے فرمائے اگر میرا مالک میں نے فرمائے کہ میں تیری بات من لماں گا میں تیری دعا قبول کر لماں گا مانگ جو منگنا چاہنا ہے میرے کلو سوال کر مانگ میرے کلو میں عطا کران گا کہ میں اپنے مالک کے دعا کران گا عرض کران گا تیا کھان گا یا اللہ ساڑے حکمران ٹھیک کر دے جدو حکمران ٹھیک ہونگے علاقہ ٹھیک ہو جائے گا لوگ امن دینال سکون دینال اتمنان دینال زندگی پسر کرنگے اگر حکمران صحیح نہیں ہوئے گا جس علاقہ دا حکمران صحیح نہیں ہوئے گا خزانہ لٹکے کھا جائے گا بستیاں نو جاڑ دے گا اور غریبان دا جینہ جیڑا وہ مشکل کر دے گا اس واسطے میں اپنے مالک نو یہ ہوئی کمان گا جے میرا مالک میں نو فرمائے فضیل منگ کی منگنا میں عطا کران گا کہ میں عرض کران گا یا اللہ ساڑے حکمران ٹھیک کر دے آو اسی بھی رال کے دعا کریے اللہ سا نو بھی ٹھیک فرمائے ساڑے حکمران نو بھی ٹھیک فرمائے محبت پیار جڑا نا ادھر خیال کرنا چاہیدھا ہے میرے دوستو اور میرے بسرگو پاک جڑی مدینہ پاک دے بارے تو اڑے نال کر رہے ہیں وہاں سنو نبی علیہ السلام نے صدقے جاوان سیدھی کے اکبر دی صداقت آئیلان فرمایا اپنی نبوت آئیلان فرمایا میں پھر کیوں نہ کواں ایک سونہ یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو موڑے آن دے اتے چایا وچھ گار دے پچھایا چوڑی دے وچھ سوایا نال سپ دا ڈنگ ہے کھایا پر یاروں نہ جگایا میرے سونے نبی نو ایک سونہ یار مل گیا میرے سونے نبی نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں صدقے جاوان ریاض الجنہ دے بارے انہوں نے ایک گھلی یاد آئی حضرت مولانا محمد زیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ لہور جو برجی خطاب فرما رحسان انہیں قدیس پاک بیان کی تھی پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے ماں بینا بیتی و منباری روزہ تم میرے آزل جنہ میرے کارتوں لاکھے میرے منبار تاک اے جڑی جگہے جنہ دا عیسائے جنہ دا بغی چاہے انہیں ایک بڑا نکتہ بیان کی تا فرما لگے میں آکھے آیا یا اللہ میں ایک سوال کرنا چاہنا ربا توں تقسیمہ کی تھیانے مصطفیٰ علیہ السلام کھولو توں اپنی رحمت دے نال اعلان کروائے نے یا اللہ میں پچھنا چاہنا وہاں ممبر کی دے کھولے یا اللہ میں پچھنا چاہنا وہاں ہجرا کی دے کھولے آسمان والے نے فرمایا کاسمیاں سن لے تے آن نال تے نوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دا پتا نہیں لگا تے میں دس دے نا وہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جیڑا ممبر اے اوہ سدیک نوں دے دیتا اے تے جیڑا ہجرا اے اوہ سدیکہ نوں دے دیتا اے میرے دوستو اے مالک دیاں تکسیمہ جے تے پھر چنگوی برادران بولے سدیک اکبر کی تو ہے بیٹی رسول انور ہے تیرے شوہر اے امی آئی شاہ تیرا مقدر جہاں میں کوئی نہیں ہے ہمسار تے کاری ساو رحمت اللہ علیہ یاد آئے کاری القرآن کاری القرآن یاد آئے میرے دوستو مفسر قرآن یاد آئے محبے قرآن یاد آئے کاری عبدالعفیسہ و رحمت اللہ علیہ جدو وجد وجدان نڑ کہنا خداِ لمی ازل کا بارہا تجھ کو سلام آیا مبارک ہے وہ لب جن پر عدب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے چھتی کا لکب تیرا فقط فرشی نہیں فقط فرشی نہیں فلکی بھی کرتے ہیں عدب تیرا جیلم دا ایک جوٹ جائیے ان چول نو پتہ ہی کوئی نہیں کھاچ زمانے دا او دا نام نہیں لینا چاہی دا کیونکہ وزو اے تے وزو نار زبان میں اللہ نے پاک رکھی ہے اور اللہ نے سوچو وچار نو میں قیم دیم رکھے ہے اس مالک دا حسانے اس جوٹ دا نام نہیں لینا چاہی دا جنہا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کہہ رہے ہیں میں عیشہ نو مانی مندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زلیلہ تیری گلدہ کی جواب دینا ہے علوہ تیری گلدہ کی جواب دینا ہے اور لانتیا تیری گلدہ کی جواب دینا ہے اور کمینیا تیری گلدہ کی جواب دینا ہے اور آمکا تیری گلدہ کی جواب دینا ہے اور اسی امی جان دے روحانی بیٹے کی جواب دیئے امی جان آپ جواب دے گئی آنے اسی امی جان تو بڑا جواب بڑا جواب نہیں دے سکتے امی جان نو ایک آکے کہنڈا ہے امی جی ایک بندہ کہہ رہے اسی میں عیشہ نو ماں نہیں مندہ امی جان فرما دی آنے پتر پریشانی دل کے نہ لیا او دے نصیب او دی قسمت او اگر نہیں منو ماں مندہ او دے نصیب کائنات دے ربنے منو مومنا دی ماں کیا ہے کائنات دے ربنے میں نو مومنا دی ماں کیا ہے اگر وہ نہیں مندہ تے نامنے میرے دوستو قرآن نے بھی اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین ان نبی او اولا بالمؤمنین اولا 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 انہادا پڑا شان اور مقام تو میرے عزیزو اور بھائیو میں جی بات تو ہڑے گوش گزار کر رہے ہیں مدینے دیاں کیا بات آنے مدینے دیاں کیا بات آنے مدینے دیاں کیا بات آنے پر بندیاں دی سمجھ نہیں ہوں دی بندے کی کر دینے پہ ایسے دفعہ دی گا لے اللہ کریم نے جدو ہے عمرہ کروایا ہے الحمدللہ چودہ پندرہ دینوں ہے میں واپس آئے ہمارے میرے مالک کو دعا کرو اللہ پھر بھی بار بار لجائے سارے ہم لجائے ذرا آمین جنال آمین نال پندال گون جائے مولانا سلفی صاحب دیل نہیں رائی تا پہ آنا عیت اللہ صاحب یاسین بلوش صاحب نمی اللہ لجائے سارے ہم اللہ مکہ مدینے لجائے میں پہ کہیں دا سا مالکہ میں تیری ذات تو صدقے جا ہوا جیڑے بیعت اللہ دے عمرے نے نا وہ اللہ کریم نے کوئی تیتر پجتر دے قریب اللہ نے کرا دی تے نے اکتیسویں دفعہ کائنات تا راپیس گناہ گارنو لے کے گیا ہے اور جیڑے مدینے دے عمرے نے نا کباہ مسجد دی دور کاتاں پڑھن دے وہ اللہ نے سوتوں بھی وعد کر دی تے نے واہ مولانا حرون یاسر بگوی صاحب تو اڈی گالتی میں تیید کران کہ مالک دی رحمت نو بیان کران وہ جیڑا گجران والے ہوں شہو پرے شہو پرے تو لاہار لاہار تو کسور کسور تو نور پر اور نور پر نیر تو کھڑیاں خاص نیسی آسکتا انہوں عرش والے نے پونے دو سودے قریب عمرہ کرا جڑے تیری ذات تو تیری ذات تو قربان جائیے اسے واسطے میں آکھے میر بانا زی شانا تے سلطانا بڑے کرم فرمائے رحمانا ککھا وچ رل دے سن نصیب میرے پھڑ کے لکھا بڑائے نی میرے پھڑنا میں بنجر زمین ویران کلری تے بوٹے فضل دلائے نی میرے پھڑنا میں نو پتائے اپنیاں کی تیاں دا پردے اے بانتے پائے نی میرے پھڑنا مکان وچ نیسا میں بول سکدا مولانا مکاری محمد یاسین بلوئی ساتھ جو فرمایا جے مالک کتنا میرے بانے غور کریا جے مکان وچ نیسا میں بول سکدا میدان وچ بولانا اے میرے پانا بے علم بے عمل بے اکل تائیں صوبہ شام کھوانا اے میرے پانا ریاکاری مکاری دے دور اندر حق دا اعلان کروانا اے میرے پانا شہو پروں کوٹ ڈوگرا نیسا آن جو گا مکہ مدینے لے جانا اے میرے پانا اور اسی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ میرے دوستو خجر ہوئے زہر ہوئے اثر ہوئے مغرب ہوئے شاہ ہوئے اور سنو سرتی ہوئے گرمی ہوئے سختی ہوئے نرمی ہوئے اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی کریا کریا بستی بستی کچا کچا شہر شہر نگر نگر انشاءاللہ الرحمن عظمتِ حرمین شریفین بیان کرانگے اور لوگانوں دستے رہانگے اور لوگوں مکہ مکہ اے اور مدینہ مدینہ اے مکہ ہوئے جتھے آمینہ دے لال پیدا ہوئے نے اور مدینہ ہوئے جتھے کائنات دا امام ارام فرمارے آئے اللہ مکہ دیاں میں حفاظتہ فرمار شوالیاں مدینے دیاں میں حفاظتہ فرمارے اید کا نا مولانا یاسین بلوئی صاحب اید کا ایک کھور آپ نے منو بخایا اور منو شیخ القرآن صاحب بڑے یاد آئے انہیں ایک شیر پڑے آسی مدینہ پاک دندر ایک با آگے وہ دیوچی کے کون ہیں کوئی کوڑا کھو اسی پہلا نبی علیہ السلام نے لاب مبارک پایا پاک پیغمبر علیہ السلام لاب مبارک پایا کھو مٹھا ہو گیا میری سرکار وہ تو وضو فرمایا نبی علیہ السلام نے پانی آپ بھی پیتا وضو بھی فرمایا آمینہ دلال نے دو رکت نماز بھی ادا فرمائی سارے مل کے کہو سبحانت شکریہ میں اللہ پاک دہا ادا کرنا الحمدللہ خوبی بیکھیا پانی بھی پیتا اللہ کریم نے دو رکت ہمیں اتھے پڑایاں شیخور قرآن صاحب نے بڑی دیر پہلا نا ایک گل سنائی کوڑا زی خوبے چھ کوڑا زی خوبے چھ شہر مدینہ کوڑا زی خوبے چھ شہر مدینہ لب مبارک پایا ادھے وچ پاک نبی نے ہو گیا مٹھا پیتا اصحاب سبی نے اجے پہ اچلے شک نائی یا ایوہاں نبی او انہاں ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نظیرا و دائے یعنی الاللہ بیز نہیں و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بِعنَّ لَهُم مِّن اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا اہم بِلالت بسم صاحب میں کھڑا بہت بہت شکر گزاراں جسا ہم انہوں ٹائم دے دیتا ہے میں لمبا سفر باول پردہ سفر کرنا ہے آخری ایک گل سن لو تمہیں اجازہ چاہنا حضوردہ جواب نہیں جواب ریندے ایک واری پھیر آکھو حضوردہ جواب نہیں جواب ریندے لا جواب نوت لا جواب ریندے نبی جیدہ جواب نہیں جواب ریندے کجا لنترانی کجا شانِ اسرہ کجا دستِ ایمن کجا نورِ ادنا کجا تورِ سینہ کجا فلکِ آلہ کجا سہرِ احمد کجا سہرِ موسیٰ یہاں چرخنیلی حضریاں نہیں ہیں عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتش قدامِ حرم میں زمین پے فلک پے عرب میں اجم میں کہا آپ کا بول بالا نہیں ہے حضوردہ جواب نہیں جواب ریندے توجہ فرمایا جے جمیل صاحب کہلے سننوالی جے توجہ فرمایا جے علی المرتضی آسان جان نہ لو پیارے نے حسنو حسین سونے اکھیاں دیتا رینے حسنو حسین بلال کرمہ والیہ سن ذرا حسنو حسین سونے اکھیاں دیتا رینے جنتی نواب نے نواب ریندے جنتی نواب نے نواب ریندے لا جواب نو تو لا جواب ریندے نبی جیتا جواب نہیں جواب ریندے اگلی گال سننا ذرا جدوں دا قرآن پاک نو دل وچ وسائائے حدیث مصطفیٰ نو سینے نال لائائے چھوڑ پران پران چھوڑ پران پران چھوڑ پران چھوڑ پران اور کوئی کتاب ریندے کہ بلوش صاحب گال سننوالی جی گوڑ وائی گوڑ قسم بلوش دیا کیا بات بلوش ساڑی جماعت دا ہی رہا ہے ماشاءاللہ اللہ زندگی جی برکت فرمائے مل کے سارے آمین آکھو گال سننوالی جی توجہ فرمایا جی مصطفیٰ علیہ السلام دے پارے پھر رب نے میرے کلویک گال اور کروائی گال سننوالی جی تیان کرے آجے معاشر والے دین جدوں توپنے ستانہیں سونے نبی پاک سانوسینے نال لانائیں بدرے مونیر سانوسینے نال لانائیں تے کہنا کیے اللہ جی اے نے میرے امتی حساب رین دے اے نے میرے امتی حساب رین دے اے بلال تو بسم صاحب آخری گال کوٹ دوگران والا دے دوستان جلسہ کروایا ہے عبید الرحمان دوگر نے جلسہ کروایا ہے انجمن نداع الاسلام خوڑیاں خاص دے زیر احتمام انہ جلسہ کروایا ہے یاسین پلوچ صاحب آئے منظور بھی آیا ہے بس منظور ہن خطاب رہے